موسیقی 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 سموک چھٹ جائے گی بیماریوں کا خاتمہ ہوگا خوشک سردی کے مذر اثرات سے محفوظ رہیں گے شہری پر امید وزیرا اللہ پنجاب موسیقی کے اقدام کو انقلابی قرار دے دیا کہا وہ کام کر دکھایا جو ملکی تاریخ میں پہلے کبھی نہ ہوا مصنوعی بارس سے مرجائے چہرے خوشی سے کھل اٹھے ملک کے مختلف شہروں میں بادلوں کی رمجھم کوئٹا زیارت سمید بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برس پڑے کان مہتر زی سمید دیگر علاقوں اور گلیات میں برفباری مری میں سفید گالوں کی پرسات ویکنڈ پر شہریوں کے مزے برفباری کے ساتھ چھنڈی ہوایں چلنے سے موسم مزید سرد پیولز پارٹی کا ستہ سسمبر سے الیکشن مہم شروع کرنے کا اعلان پارٹی کے مرکزی کور کمیٹی کا بلاوال بھٹو کی زیر سدارت اجلاب سپریم کورٹ کے فیصلے اور الیکشن شیڈیول کو خوشائل قرار دے دیا پیولز پارٹی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ بعض جماعتیں الیکشن سے فرار شاتی ہیں ہائی کورٹ میں پیڈیشن دائر کر کے بہانے تلاش کیے گئے عوام کو مہنگائی کے توفان سے بچانے کی ضرورت ہے ساوک صدر آسپلی زرداری کا دورہ پشاور گورنر خیبہ پہتونخواہ حاجی غلام علی نے گورنر ہاؤس میں استقبال کیا دونوں رہنماؤں میں صوبے کی سیاسی اور امن و امان کی صورتحال پر گفتگو سابق صدر سے آج اہم سیاسی شخصیات ملاقات میں کریں مسلم لیگ نون کی انتخابی تیاریاں تیز پالیمانی بورٹ کے گیاروے اجلاس میں امیدواروں کو ٹکٹے دینے کی حتمی تجاویز پر غور بہاول پر ڈیویجن کی امیدواروں کے انٹرویوز مکمل آٹھ فروری کو ہونے والا الیکشن عوام کی زندگیوں میں بہتری لائے گا نباز شریف کا خیطہ پی ٹی آئی کی ایک اور وکٹ گر گئی ہمائیوں اختر نے اس تحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی نو مئی کے واقعات کی مضمت جہانگیر ترین اور علیم خان کے شانہ بشانہ چلنے کے عظم کا اظہار کہا ملک مہنگائی اور غربت میں پستا جا رہا ہے جہانگیر ترین کہتے ہیں ایڈجسمنٹ اور میل ملاب سیاست کا حصہ ہوتا ہے علیم خان بولے کہ ہمائیوں اختر آئی پی پی کو مضبوط کریں گے الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے شیڈیول جاری کر دیا عام انتخابات آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو ہوں گے کاخذات نامزدگی بیس سے بائیس دسمبر تک جمع کرائے جا سکیں گے امیدواروں کو انتخابی نشان تیرہ جنوری کو علاق کیا جائے گا امیدواروں کی فہرست دیس دسمبر کو شائع کی جائے گی کاخذات نامزدگی کی واپسی اور حتمی فہرست کا اجراء بارہ جنوری کو ہوگا سپریم کورٹ کا حکم واضح تھا کوئی جمہوری عمل میں خلال نہیں ڈالے گا لاہور ہائی کورٹ نے بیق جنبشک حلم انتخابی عمل کو ڈی ریل کیا سپریم کورٹ کا لاہور ہائی کورٹ کے آر او سے متعلق سماعت کا تحریری حکم جاری فیصلے میں کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ موطل کیا جاتا ہے آر او سے متعلق ہائی کورٹ مزید کاروائی نہیں کر سکتی درخواست گزار امیر نیازی بظاہر جمہوری عمل ڈی ریل کرنے کی کوشش کے مرتقب ہوئے وفاقی حکومت اٹانی جنرل صوبائی ایڈوکیٹ جنرلز اور امیر نیازی کو نوٹس جنوبی ایشیا میں قیام امن کے لیے تنازع کشمیر کا حل ناگذیر ہے آرمی چیف نے سیکری جنرل اقوام متحدہ پر واضح کر دیا انتونیو گیترس سے ملاقات میں مقبوضہ کشمیر کی حیثیت تبدیل کرنے کی غیر قانونی کوششوں کی مضمت کہا کشمیر کا دنینا تنازع سلامتی کانسل کی قراردادوں اور عوامی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے سپس ارار کا مسئلہ فلسطین پر پاکستانی موقف کا عیادہ کہتے ہیں فلسطینیوں کو بے دردی سے نشانہ بنایا جا رہا ہے جی ایو آئی سربراہ مولانو فضل الرحمن سے پاکستان میں تحینات افغان سفیر سردار شکیب کی ملاقات پاکستان اور افغانستان کی تعلقات پر تباہ دائے خیال دونوں ممالک میں بہتر تعلقات خطے میں عمد کی زمانت کرار افغان سفیر کی طالبان حکومت کی جانب سے مولانا فضل الرحمن کو دور افغانستان کی دعوت غزہ میں اسرائیلی افواز کی ویشیانہ کاروائیاں زاری کمال ادوان اسپتال کا بڑا حصہ تباہ کر دیا مریض زندگی اور موت کی کشم کشم میں مبتلا جبالیہ کیمپ پر حملے میں چودہ فلسطینی شہید خان یونس پر بھی جاریت دو صحافیوں سمیت متعدد فلسطینی شہید ہو گئے شہدہ کی مجموعی تعداد اٹھارہ ہزار آٹھ سو سے متجاوز سہونی فوز نے آماس کی قید میں موجود اپنے تین شہری مہدیے آماس سے جھڑپ میں ایک اور اسرائیلی فوجی مارا گیا سات اکتوبر سے حلاق اسرائیلی فوجیوں کی تعداد ایک سو سولہ ہو گئی اسرائیل کی قطر سے مذاکرات کرانے کی درخواست غزہ میں جنگ بندی کے لیے مذاکرات دوبارہ شروع جنگ بندی کے لیے صفارتی کوششیں جاری ہیں قطر کی تصدیق غزہ فلسطینی ریاست کا اہم حصہ ہے اسے تنہا کرنے یا فلسطین سے لہدہ کرنے کی کوشش قابل خبول نہیں ہوگی فلسطینی صدر محمود عباس نے امریکی مشہیر قوم اسلامتی جیک سلیمان فر واضح کر دیا وزیر اللہ پنجاب حسین اکوی کا اقبال فہمی کے فروغ کے لیے منفرد اقدام شائر مشرق سے منصوب تاریخی اشیاء کا میوزیم بنانے کا فیصلہ باچراہی مسجد کے بیرونی آہاتے میں میوزیم قائم کیا جائے گا میوزیم میں شائر مشرق سے منصوب اشیاء رکھی جائیں گی وزیر اللہ نے شائر مشرق میوزیم کے قیام کے لیے فور اقدامات کا حکم دے دیا